اسلام علیکم ویئرز گرتے ہوئے بالوں کے لیے بالوں کی گروت کے لیے بالوں کو سلکی سمودھ بنانے کے لیے یہ ریمیڈی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں صدیوں سے استعمال کی جانے والی گریلو آزمودہ ریمیڈی ہے اس کے لیے انگریڈینٹس میں آپ کو چاہیے انڈا آپ کو پک میں دیسی انڈا دکھایا گیا ہے کیونکہ اگر آپ دیسی انڈا استعمال کر لیں تو بہت بہت ہے اتر وائز آپ فارمی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ انگریڈینٹس میں آپ کو چاہیے یوگرٹ دہی لاسٹ میں آپ کو چاہیے کیسٹر اوئل یا آپ اولیب اوئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ان میں سے جو اوئل آپ کو ایسی لیے اویلیبل ہو آپ کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں اوئل ہی آپ کو پنسار سٹور سے بہ آسانی سے مل جائیں گے اب آپ نے اس ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے اگر آپ اس ریمیڈی کو ایک مہینے میں پانچ بار استعمال کر لیں تو آپ کے بالوں کی گروت اتنی زیادہ ہوگی آپ کے بال شائنی سلکی اور سموت ہو جائیں گے کہ آپ کو دوبارہ اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اور اگر آپ اور زیادہ بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سوک سلکی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریمیڈی کو نیکسٹ میں ویکلی ون ٹائم یا آپ کو ٹو ویک میں ون ٹائم استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت بسٹ ہوم ریمیڈی ہے اس کو استعمال کر کے اپنے ایکسپریئنس کو بھی ضرور شیئر کریے گا اب آپ نے ایک باؤل میں اس انڈے کو توڑ کے ڈالنا ہے انڈے کو آپ نے جب توڑنا ہے تو اس کی زردی کو الگ کر لینا ہے اور سفیدی کو الگ سے رکھنا ہے آپ نے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سفیدی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے زردی کا استعمال کرنا ہے آپ ایک انڈے کی زردی میں اگر آپ کے بالوں کی already length زیادہ ہے تو آپ اس میں انڈے دو انڈوں کی زردی بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ نے ایک انڈے کی زردی میں تقریباً پانچ چائے کے چمچ دہی کے ایڈ کرنے ہیں اپنے بالوں کی length کے according بنا لیجئے گا اور اس میں آپ نے تقریباً 3 سے 4 چائے کے چمچ کیسٹر اوئل یا اگر آپ کے پاس olive oil زتون کا تیل ہے تو آپ وہ ایڈ کریں ان تینوں اجزاء کو آپ نے اچھی طرح سے mix کر کے اس کا کریمی سا پیسٹ بنا لینا ہے جب آپ پیسٹ بنا لیں تو آپ نے اس پیسٹ کو اپنے بالوں پر بالوں کی جڑوں سے لے کر سیروں تک جن کے بالوں کے end پر جسے دو موئے بال بھی کہتے ہیں ڈبل ہیئر ہوتے ہیں لاسٹ میں اس کی وجہ سے growth نہیں ہوتی تو آپ نے بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کے سیروں تک اس بیسٹ کو apply کرنا ہے apply کر کے اپنے نرم ہاتھوں سے اپنے fingers کی pores کی مدد سے اپنے بالوں پر scalp پر اچھی طرح چار سے پانچ منٹ کے لیے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد اس کو دو گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں دو گھنٹوں کے بعد آپ کوئی اچھے سے شیمپو سے اپنے سر کو دو لیں اس remedy کے مسلسل استعمال سے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ کے بال بہت جلت بہت لمبے سلکی شائنی ہو جائیں گے آپ فیس بوپ پیج کے ذریعے ہم سے کونٹکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ای میل کے ثروع ہم سے کونٹکٹ کر سکتے ہیں